اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و دوستو شبہ میراج شریف کے حوالے سے فاضل بریلوی حضرت علامہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی قادری آپ کے رکھا ہوا قصیدہ میراجیہ کے چند منتخب اشار آپ دوستوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ نے فرمایا وہ سروری کشوری رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے نئے نرالت عرب کے ساما عرب کے مہمہ کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دوں میں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاند نہیں تھی چھٹکی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سمورا سمر کے نکھرا ہجر کے صدقے کمر کے اکتل میں رنگ لاکھوں بناو کے تھے نظر میں دلہا کے پیارے جلوے حیاء میں محراب سر چکائے سیاہ پردے کے مو پر آچل تجلیے ذات بخت سے تھے خوشیس کے بادل امنٹ کے آئے دلوں کے تعوس رنگ لائے وہ نغمائی نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جومہ میں زاب ذر کا جومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر فوار برسی تو موتی جڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے دلن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکین جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزین وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکین سبا سے سبزے میں لہرے آتی دو پٹے دھانی چنے ہوئے تھے غبار بن کر نسار جائیں اب اس راہا گزر کو پائیں ہمارے دلہوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمت میں لے کے کچھ سی جنا کا دلہا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے خبر یہ تحویل محر کی تھی کہ رت سوہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے تجلی حق کا سہرہ سر پر سلوات و تسلیم کی نچھاور دورویہ قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی دے رہے تھے عجب تھا رکش کا چمکنا غزال دم خردہ سا بڑھکنا شوائیں بکے اڑا رہی تھیں تڑپتے آنکھوں پہ سائے کے تھے حجوم امید ہے کٹاؤ مرادیں دیکھ کر انہیں ہٹاؤ عدب سے باغیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا صفائے رہ سے فسل فسل کر ستار قدموں میں لوٹتے تھے نکاب الٹے وہ محر انور جلال رخصار گرمیوں پر فلک کی حیبت سے تپ چڑی تھی تپکتے انجم کے آب لے تھے وہ ان کی آمد کا دب دبا تھا نکھار ہر شیئے کا ہو رہا تھا نجوم و افلاق جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے نماز اقسامت تھا یہی سر ایانہ مانی اول آخر کہ دست بستاں ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے براک کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے محکتے گل بن لہکتے گل شن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ سے ایک پپو کا پھوٹا خرد کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پہ جل رہے تھے وہ ظل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تارے چھپتے کھلنے پاتے سنہری ذر بفتے او دیئے اطلس سنہری ذر بفتے او دیئے اطلس یہ تھان سب دو پچھاؤں کے تھے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاجے شرف تیرے تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا مصار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے جکا تھا مجرے کو عرش آلہ گرا تھا سجدے میں بزم بالا یہ آنکھے قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے زیان کرچ عرش پر یہ آئیں کہ ساری کندیلیں جل میں لائیں حضورِ خرشید کیا چمکتے چراغ موں اپنا دیکھتے تھے یہی سما تھا کہ پیک رحمت یہ خبر لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خادہ کشاعدہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوشِ لنترانی کہیں تقاضِ وسال کے تھے کہیں تو وہ جوشِ لنترانی کہیں تقاضِ وسال کے تھے خیرد سے کہہ دو کہ سر جکالے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے ادھر سے پہہم تقاضِ آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت اُبارتے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کا تھا حقیقتن فائل تھا ادھر کا تنظلوں میں ترقی افضا دنا تدلے کے سلسلے تھے ہوا نہ آخر ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تموجِ بہر ہوا میں اُبرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اُٹھا دیئے تھے اُٹھے جو کسرِ دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہکے وہ بھی نہ تھے ارے تھے وہ باغ کچھ ایسا رنگ لائیا کہ ہنچاؤ گل کا فرق اُٹھایا گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے گلوں میں تمکے لگے ہوئے تھے کمانِ امکامِ جھولے نک تو تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کے چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے ہجاب اُٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گڑی تھی کہ وسل فرقت جہنم کے بچھڑے گلے ملے تھے زبانِ سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پیئیں بھمر کو یہ زوفِ تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے زبان کو انتظارِ گفتن تو گوش کو حسرتِ شنیدن یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہ برجِ بتہا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو صدارا چمک پہ تھا خلد کا ستارا کہ اس کمر پہ قدم گئے تھے سرورِ مقدم کو روشنی تھی کتابشوں سے مہے عرب کی جنا کے گلشن تھے جاڑ فرشی تو جھول تھے سب کمل بنے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کرور و منزل میں جلوہ کر کے ابھی ان اتاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے ترکے آ لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو انعیت اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنہ نشائری کی حوث نپروہ روی تھی کیا کیسے کافیے تھے والسلام اللہ حافظ